محمد اللہ رب العالمين اور صیرت کے واقعات آپ کو پیش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر شریف چھ سال کی ہوئی تو آپ کی والد محترمہ آپ کو لے کر مدین تیبہ تشریف لے گئی آپ کے والد محترم آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ سے پہلے ہی انتخال کر گئے تھے اور مدین تیبہ میں آپ مطفون تھے آپ کی تطفیر مدین تیبہ میں عمل میں آئی تھی مدینہ منورہ آپ کو لے کر پہنچتی ہیں مدینہ منورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے اور آپ کے والد محترم جیسے ابھی آپ سنیں کہ وہی مطفون ہیں اور بیوی آمینہ مدین تیبہ میں قیام کی اور بنون اجار خبیلے میں ٹھہری اور آپ کے والد محترم کی بھی زیارت کے لیے لے کر گئی اور اس کے بعد وہاں سے پھر آپ جب واپس مکہ مکرمہ کو آ رہی تھی ساتھ میں ان کے خدمت کے لیے ام ایمن بھی تھی یہ باندھی تھی ان کی ام ایمن آپ کی خدمت کیا کرتی تھی مدینہ تیبہ کے لیے سے جب روانہ ہوئے مکہ مکرمہ کو تو راستے میں ایک مقام ہے ابوا نام کا اس مقام پر جب پہنچی تو بیوی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہو گئی اور اسی میں اس مقام پر آپ کا انتقال ہو گیا جب آپ کا وصال ہو گیا تو وہاں وہی آپ کی تتفین ہوئی پھر ام ایمن جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی آپ کو لے کر مکہ مکرمہ واپس آئیں اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب آپ کی نگرانی اور آپ کی خدمت کرتے رہے اور دادا کے پاس آپ دو سال اور رہے دادا بہت شفقت سے پیش آتے تھے اور بلکہ آپ کی بڑی تقریم اور تعظیم بھی کرتے تھے اور آپ کی وجہ سے گھر میں بڑی برکت رہتی تھی دادا عبد المطلب دو سال کے بعد جبکہ آپ کی عمر شریف آٹھ سال کی ہوئی انتقال فرمائے اور جنت المالا میں آپ کی تدفین عمل میں آئی حضرت عبد المطلب کے وسال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب اپنے پاس آپ کو لے گئے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خاص خیال رکھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس رہے آپ کے ابو طالب کے پاس قیام کی وجہ سے ابو طالب کو بہت فائدہ ہوا ابو طالب کسیر العیال بھی تھے اور تنگ دستی بھی تھی حضور کے وہاں رہنے سے ان کی تنگ دستی بھی دور ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو بکریوں تھے ان بکریوں کو لے کر کبھی جنگل کو جایا کرتے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کی وجہ سے بکریوں کو چارہ ملتا تھا اور خوش زمین میں بکریوں کے لیے ان کو چارہ مہیا ہو جاتا تھا اور دودھ سے تھن بھر جاتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کچھ اور بکریوں کو بھی ساتھ لے لیتے تھے اور اس کی وجہ سے کچھ قوم کی طرف سے اور جو خدمت ہوتی تھی اس کا فائدہ ابو طالب کو پہنچتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاتھ جب رہے تو گویا اس اس کا فائدہ ابو طالب کو اتنا زیادہ ہو گیا کہ ابو طالب کی تنگ دستی بھی دور ہو گئی اور کچھ حالی آ گئی اور جب کھانے کے لیے دستر بچھائے جاتا ابو طالب کسیر اللہ یال تھے ان کے سارے لوگ جب دستر پر بیٹھتے تو کھانا کبھی کم پڑ جانے کا اندشہ رہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر پر تشریف فرما ہونے سے تھوڑا سا کھانا بھی پورے دستر والوں کو جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو اور گھر والوں کو کافی ہو جاتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ تشریف نہیں لاتے دیر ہوتی تو ابو طالب دستر پر بیٹھے بھی سارے حضرات سے کہتے بھئی ٹھہر جاؤ ہمارے بچے کو آنے دو جب آپ تشریف جاتے ہیں تو پھر کھانا شروع کرتے تھے ابو طالب کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رہے تو وہ منشاہ اس کا یہ تھا کہ ابو طالب جو چچا ہیں ان کے لئے فائدہ ہو اور ان کے لئے مشکلات ان کے دور ہو جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کے زمانے میں اتنے پاکیزہ تھے کہ کبھی آپ سے کوئی ایسی چیز جو کھیل کود کی تک بھی کبھی دیکھنے میں نہیں آئی اور لوگ جب آپ نکلتے لوگ آپ کو کھیل کود کے لئے بلاتے تو آپ تشریف نہیں لے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کے لئے دنیا کے لئے زمین و آسمان والوں کے لئے نمونہ بنایا تھا اور آپ کبھی بھی کھیل کود سے کوئی دلسپی نہیں رکھتے تھے ایک مرتبہ آپ کو کھیل کود کے لئے لے جا گیا تو آپ کو ایسی نیند آگئی کہ اللہ نے حفاظت کی آپ اس سے محفوظ رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس جب تک تھے دلسپی نیند آگئی پوری زندگی کو نمونہ بنایا ہے آپ کی بدپن کی زندگی نہایت پاکیزہ ہے انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے پوری دنیا کے لئے پاکیزہ نمونہ پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ خیری قلقه والی واسخابی اجمائین والحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ اصوب حبادا